ہمارے ایمان سے بھی ہے ہمارے اعتقاد سے بھی ریلیٹر اور ہمارے یقین کو مضبوط کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہماری زندگی میں پھیلی ہوئی مایوسی کو ایک خوشکن اور امید میں تبدیل کرتی ہے وہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت ساری چیزیں ادا کی ہیں جو ہر انسان کے ساتھ مختلف ہیں لیکن ایک ایسی چیز چار مختلف چیزیں ہیں لیکن سب سے اہم جو ایک چیز ہے وہ ادا کی ہے جو ہر انسان کو ادا کی ہے اور وہ ہے دعا کرنے کی صلاحیت دعا جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے دعا دینا ایک بہت بڑا صدقہ ہے اور دعا لینا ایک عجر عظیم ہے اور دعا کرنا یہ خدا کی رحمت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے یہ چیز کا خوف نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی بلکہ مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ کہیں خدا مجھ سے دعا کرنے کی صلاحیت نہ چھنے لیں تو لہٰذا ہم سب کو بھی اس چیز کی دعا کرنی چاہئے کہ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دعا کرنے کی صلاحیت دے کبھی ہمیں اس سے محروم نہ کرنا کیونکہ یہ خدا سے تعلق ایسا مضبوط جوڑتا ہے کیونکہ ہمارا حل کرنے والا ہی وہی ہے اس نے ہی ہماری مدد کرنی ہے اور اسی نے ہمارا مسئلوں کو حل کرنا ہے تو ہماری دعا ہمارا مسئلوں کے حل کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے دعا قبول ہوتی ہے ہاں کبھی دیر ہو جاتی ہے یہ نہیں ہوا کہ دعا کبھی رد ہو دعا قبول ہونے کی تین دھرکے ہیں ایک فوراں قبول ہو جاتی ہے ایک کچھ وقت لیتی ہے اور ایک عجر کے طور پہ ہمارے قیامت کے دن کے لیے جمع ہو جاتی ہے لہٰذا کبھی بھی اپنا دعا کرنے کو کم نہ کریں اور دعا کو چھوڑے نہیں اور دعا آپ کے موپر ہر وقت رہنے چاہیے کوئی بھی قبولیت کا لمحہ ہو سکتا ہے کوئی بھی لمحہ آپ کی زندگی کو مکمل طور پہ بدل سکتا ہے سٹے ٹین ویڈ می پلیز لائک